السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرس کیے گئے تھے دعال لکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تاکہ تمہیں تقوی مل جائے اب یہ تقوی کا معنی کیا ہے تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا روزہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہیں انٹرنیٹ پر یہ بات دسکشن میں لائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں اویرنس کی کمی ہونے کی وجہ سے بیداری کی کمی ہونے کیسے ریسرش کم ہونے کی وجہ سے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں دار رہے ہیں اور مسلمان صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو خطرے میں دار رہے ہیں تو گزشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو اس اعتراض کے جواب میں میں نے بتلایا تھا کہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے اس کے میڈیکل بینیفیڈ بھی ہے اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اسی طریقے سے سوسائٹی لیول پر بھی اس کے فائدے ہیں انڈیوجل لیول پر بھی فائدے ہیں اور مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے سے محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے امن کی فضاء قائم ہوتی ہے ایک دوسرے کا درد باٹنے اور سمجھنے کا اسے موقع ملتا ہے اور اسی طریقے سے آدمی ہمیشہ کھاتے رہتا ہے کھاتے رہتا ہے تو آدمی کی سوچنے کی مشین چالو ہے حضم کرنے کی مشین چالو ہے کیسے لاؤ میں کھانا اور کس طریقے سے مجھے کھانا ہے کیا بنانا ہے پھر اس کا کھانے کے بعد اس کو حضم کرنے کی طاقت تو آدمی بیزی 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 ہے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایسا رکھتا ہے کہ اب مجھے کچھ کام نہیں ہے لیکن ایک کام کرنے والا آدمی کچھ تو کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر نیکی کے خیالات جنم لیتے ہیں چلو میں کچھ کروں گا آنے والے زندگی میں انسانوں کے لئے کچھ کروں گا چلی میں اپنے لئے تو بہت کچھ جی لیا ہوں چلی میں دوسروں کے لئے بھی کچھ جی ہوں گا ایسے خیالات پیدا ہوتے اور میڈیکل لیول پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو سسٹم رکھا ہے وہ ہے گلائیکو جینولائسس گذشتہ اپیسوڈ میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا میں اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ اگر کسی نے گذشتہ اپیسوڈ نہ دیکھا ہو تو اس کے لئے تھوڑا سا بریف ہو جائے تو اس کے بعد میں آخرت کے جو فائدے ہیں تقوی کا معنی کیا جو تقوی کا فائدہ ہے وہ کیا ہونے والا اس کو سمجھانے کی بھی کوئش کروں گا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسا کچھ سسٹم رکھا ہے ایک آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو آدمی کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انڈ بلٹ ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ طاقت حرکت میں آ جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں گلائیکو جینولائسس کہ آدمی جب گھاتا رہتا ہے تو اس دوران جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہے کہ گلوکوز کو جمع کر کر رکھتا ہے جس کو کہتے ہیں ریڈر بینک جسے ریڈر بینک ہوتا ہے تو ویسا گلوکوز کا بھی ایک ریڈر بینک جسم میں پائے جاتا ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے اور جب آدمی پیاسا رہتا ہے تو یہ جو ریڈر ہو چکا ہے گلوکوز کا مادہ یہ ٹوٹ ٹوٹ کر کرنے لگتا ہے اور خون کے ذریعے سے پر جسم کو طاقت سپلائی کرتا ہے بتائی تو سہی کہ یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے روزے کا جس نے حکم دیا اسی نے انسان کے اندر سسٹم بھی دیا کیا جس نے پیدا کہ وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے ایسے اعتراضات کرتے ہیں بعض اوقات اسلام پر کچھ لوگ اور سائنس کے نام پر اور سائنس کے پڑھے سائنس کے جاننے والے تاجب ہوتا ہے کہ وہ سائنس شاید انہوں نے مکمل نہیں پڑی یا سائنس پڑھتے ہیں تدبر نہیں کرتے کچھ معلومات اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایک سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے لیکن باس چیزوں پر تدبر نہیں کرتا علم جمع کر لینا الگ بات ہے تدبر کرنا الگ بات ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے شکر ڈالی دودھ میں شکر ڈالا شکر ڈالا شکر ڈالا لیکن اس نے چمچے سے ہلایا نہیں تو کیا دودھ مٹھا ہو جائے گا نہیں ہوگا نا تو اسی طریقے سے بعض لو علم جمع کرتے علم جمع کرتے لیکن تدبر نہیں کرتے اس کو اپنے زندگی میں لاتے نہیں تو نتیجے میں وہ علم بھی فائدہ مند نہیں ہوتا تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سائنس کے حوالے سے اسلام پر اعتراض کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر شکر گھولانی کی کمی پائے جارہے ہیں تدبر کی کمی پائے جارہے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے مطالعہ کریے آپ کے سبجٹ میں چارچال لگ جائیں گے آپ کا سبجٹ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بغیر اسلام کے آپ کا سبجٹ ادھورہ ہے باقیدہ رسرش ہوئے ہیں جارڈن کے اندر کہ پودوں کو پانی دیا گیا مسلسل پانی دیا گیا کچھ پودوں کو رکھ کر پانی دیا گیا بہتر کس کی لانگیوٹی ہے جس کو روک روک کر دیا گیا جانوروں کو غذا دی گئی مسلسل کچھ جانوروں کو روک روک کر دی گئی کس کی لانگیوٹی بڑھ گئی جو سہت مند کون تھے زیادہ لمبی مدت سہت مند کون تھے جن کو روک روک کر غذا دی گئی کساب لنکا میں 1994 میں پچاس سے زیادہ سائنٹس نے اعلان کیا کہ اسلامی طریقے کے روزے کے فائدے فائدے ہیں پھر ایک میڈیکل بینیفٹ کی لمبی فہرس ہے آستھما کے پیشنٹ کی بات کریں گے بلیڈ پریشر والے مریضوں کی بات کریں گے ڈپریشن والے مریضوں کی بات کریں گے اسی طریقے سے کولیسٹرال کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے کیلوریز کا مسئلہ آج کے دور میں یہ جو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں ویچار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی ٹائم لگا رہے ہیں روزہ ان کے لیے دائیٹری لاکہ ایک اہم حصہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھوک کی ویسے مر گئے تو دنیا میں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں یا نہیں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں رات میں میں وہ کھا لیا تھا نتیجہ بدعزمی ہو گئی رات میں زیادہ میں اور ڈوز لے لیا تھا آزہ طبیعت مجھے کیسی کیسی لگ رہی ہے رات میں میں نے وہ فلاں کھا لیا تھا فلاں آدمی نے رات میں کھایا اس کو نہیں بنا اور اس کا بی پی ہائی ہو گیا اور اس کا شگر ہائی ہو گیا اور اس کا بی پی ڈاؤن ہو گیا اصل کھانا یا نہیں کھانا اصل ٹاپک نہیں ہے کنٹرول مینجمنٹ جیسے کہتے ہیں فوڈ مینجمنٹ بھی ہوتا ہے ڈائیٹری لاس سسٹم بھی ہوتا ہے ڈائیٹری مینجمنٹ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کب کھائے کہ کتنی کھائیں کیا نہ کھائیں یہ سب اسلام میں بہت ہی بہتین طریقے سے متناسب طریقے سے اس کا احتمام کیا گیا کیونکہ خالق ہمارے جسموں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی لا دیا ہے تو وہ بہتر لا رہے گا انشاءاللہ تو آئیے دنیاوی فائدے تو میں نے گدشتہ اپیسوڈ میں آپ کو کافی بتائیں میڈیکل بینیفٹس ہیلتھ کیر بینیفٹس اور میں نے اس کا چند ورڈز میں چند الفاظ میں خلاصہ کرنے کی میں نے کوشش کی اب آئیے میں آپ کو جو اصل مقصد ہے جو اصل روح ہے روزے کی وہ ہے تقوہ تقوہ نکلا ہے تقاتن سے تقاتن کا مطلب ہوتا ہے آڑ جیسے عربی زبان میں ڈھال ہوتے اس کو بھی تقاتن کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ تلوار کے گھاو سے آپ کو بچانے کے لئے ڈھال مدد کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اگر ڈھال ہو تو تلوار اگر کوئی مارے گا تو آپ ڈھال سے اس کا اپنے آپ کو بچا لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈھال لوہے کی نہیں ہے پتل کی نہیں ہے تامبے کی نہیں ہے آپ کی ڈھال مان لیجئے کیا ہے وہ پیپر کی تو کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں تو اپنے ڈھال مضبوط کریے جس کو کہتے ہیں ڈھال مضبوط کریے تو تقوہ مضبوط کریے کیونکہ یہ ہمارے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے جتنا مضبوط آڑ رہے گا جہنم سے سیو رہیں گے عذاب سے سیو رہیں گے دنیا بھی عذاب ہے قبر کا عذاب ہے آخرت کا عذاب ہے ان سب سے سیو رکھنا ہے تو تقوے کی ڈھال مضبوط کری اسی طریقے سے عربی زبان میں چھتری کو بھی توقات ان کہتے ہیں کیونکہ چھتری کہا کرتے ہیں ہم کو بارش سے بچاتی ہے تو مطلب کیا نکلا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑے آسان انداز میں تقوے کا معنی یہ سمجھا ہے کہ کسی کو ڈھال بنا کر بچنا کسی کو ذریعہ بنا کر بچ جانا کسی احتیاط کرنا بچ جانا یہ سارے معنی تقوے کے اندر آئے ہیں تو آپ ڈھال کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ آیت پڑھئے یہ روزے تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے بچ جاؤ یہ مطلب ہے کس سے بچ جاؤ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے سے جو مصیبتیں آتی ہیں مصیبتوں سے بچ جاؤ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ اب یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے ایک آج بھی کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کہ رمضان اور بارک میں روزہ رکھ لینے سے قبر کے عذاب سے بچتے ہیں تو سن سن کے آدھی ہو چکے ہیں قبر کا عذاب کس کو کہتے ہیں قبر میں سوال جاب کس کو کہتے ہیں عذاب تو دور کی بات ہے صرف میں سوال جاب کا نقشہ کھیچوں گا نا تو آپ کو اندازہ لے گئے کہ ارے یہ تو میرے لئے روزہ بہت ضروری ہے میرے بھائی ایک مسلمان ایک فکرمند مومن جو اللہ اور رسول کی باتوں کا احترام کرتا ہے اس کے لئے یہ سب سمجھانا بہت ضروری ہے کم سے کم صحیح ترغیب کتاب کے اندر یہ بتا گیا کہ جب خبر میں سوال کرنے والے منکر نقیر جو آتے ہیں وہ فرشتے جو سوال کرنے والے ہیں تو لوگوں کے تصور میں کیا ہے فرشتے بڑے نیک ہیں اور بڑی ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں ٹھیک ہے سوال کریں گے تو تین سوال نہ تمہارا رب کون ہے اور کون ہے تمہارے پاس جو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر اور تمہارا دین کیا ہے تو میں جواب دے دوں گا لوگ بڑی آسانی سے نمازوں کی تیری نہیں کرتے توحید کا خیال نہیں رکھتے نمازوں کا خیال نہیں رکھتے روزوں کا خیال نہیں رکھتے زکاة کا خیال نہیں رکھتے حج فرض ہو جانے کے موجود بھی نگلیٹ کرتے ہیں اخلاق کا خیال نہیں کرتے عقیدہ عبادات اخلاق کو نظرانداز کرتے ہیں پھر کیسے آخرت کی ایک گھڑی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے قبر کیسے پار ہوگی اور یہ جو معصوم چہرے ہیں ہوں گے فرشتہ کے تصور سے باہر نکل جائیے اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے جو رسول ان کے نفس کا تذکیہ کرتا ہے جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے پیغام سیرت النبی جانئے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے ہر پیر دوپہر ڈھائی بجے اور رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے درس قرآن دیکھئے شیخ سنہ اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے ہر پیر سے جمعے رات اور سنیچر صبح ساڑھے چھ بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں آئے پلس ٹی وی پچھلے دو سالوں سے الحمدللہ مسسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگائے اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اسے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی زندگی بدلی ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے وہ دین کو سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چینل کس طرح سے چلتا ہے اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں آئی پلس ٹی وی ایک فری ٹو ائر چینل ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکاة اور صدقات آئی پلس ٹی وی کو دیں گے تاکہ یہ چینل جو ہدایت کی بات انسانیت تک پہنچا رہا ہے وہ لوگ اس بات کو خبول کریں لوگ اس چینل کو دیکھیں اور ایک بات یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور سامنے والا ہدایت کو خبول کر لیتا ہے پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو عجر ملتا ہے اتنا ہی عجر اس کو بلانے والے کو ملتا ہے اور کرنے والے کے عجر میں سے کمی نہیں کی جاتی تو ایک بہترین اور ذرین موقع ہے آئی پلس ٹی وی کے ذریعے ہم دین کی بات لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کی کیے گئے عامال کا عجر انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی ملے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زکاة و صدقات ہمیں تاؤن کریں گے اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کا آپ کو بہترین بدلاتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لئے کال کریں 095-88-88-8826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک آکاؤنٹ نیم ایل م فانڈیشن سیونگ آکاؤنٹ نمبر 001101212311 آئی ایفہسی کود اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئر بہانے بنا بنا کے بندوں کو چھوڑنا چاہتا ہے رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسا ماحول بنایا ایک اذا دخل رمضان اور فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھل دی جاتے ہیں شیطانوں کو بیڈیوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں یہ سب انتظامات کیوں ہے؟ ماحول بنایا جا رہا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کہتے تھے اتاکم رمضان اتاکم رمضان رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے یہ سب خوشخبریاں کیوں؟ یہ سب ابھارنا کیوں؟ کیوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اس روزے سے جو بدبو نکلتی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس مشکے عمبر سے بھی زیادہ اللہ کے پاس خوشبو اس کی ہوتی ہے کیوں ایسا کہا گیا؟ ماحول بنایا جا رہا ہے ابھارا جا رہا ہے اگر کوئی اچھے طریقے سے قیام کر لے روزہ رکھ لے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس کو ابھارنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور سارے نیکیہ تو یقینا نیکیہ یہ ہے لیکن روزہ ہے کیسی نیکیہ وَسَّوْمُ لِي وَعَنَا أَجْزِبِي میں اس کا بدلہ دوں گا کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ صحیح بخاری کے روایتیں پڑھتے جائے ہیں کئیسی احادی سے وہ پڑھنے سے آدمی کے بصیرت زندہ ہو جائے گی یہ سب ماحول کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ بہانے بنا بنا کہ اللہ سبحانہ ماف کر دیتا اِنَّا لِلَّهِ عِنَّا كُلِّ فِطْرَةٍ عُتَقَا مِنَ النَّارِ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس نہ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے لئے آدادی کا پروانہ لگ دیا جاتا ہے اور یہ افطار کے وقت پر ہوتا ہے اور یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے یعنی مطلب یہ کہ افطار کے وقت پر دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن بھر قبول نہیں ہوتی سہری سے لے کر افطار تک دعا قبول ہوتی ہوتی ہے حتی یفتر کہا گیا یعنی سائمی حتی یفتر روزے دار کی دعایں رد نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے یعنی سہری سے لے کر افطار تک کی دعایں قبول ہو رہی ہیں تو تقوی آدمی کا معنی اگر اچھا سمجھے یہ تقا سے نکلا ہے یعنی کہ ڈھال یعنی تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان اور دنیاوی عذاب کے درمیان خبر کے عذاب کے درمیان روزہ ٹھہر جائے گا صحیح روایت میں ہے کہ روزہ ٹھہر کر کہے گا یہاں سے عذاب سے کہے گا یہاں سے جانے کا کوئی رستہ نہیں اور اسی طریقے سے قیامت کے دن قرآن مجید اس کی صفائش کرے گا اور انسان کے لئے یہ سارے جو آمال ہیں ٹھہر جائیں گے اور عذاب کو آنے نہیں دیں گے تو ڈھال بنا کے نہیں بنا ڈھال بنا دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے نیک ہو جاتا ہے بہت سارے تکلیفوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفا کر دیتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون یعنی جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں مالی معاملات کا ذکر ہے نکاح کے وقت پر آیتیں فڑھ جاتی ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ تقویٰ کا کلمہ لگ بھگ آپ یہ جو ورڈ ہے ہر عبادت کے کانٹیکس میں پائیں گے کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہے انسان کا جو عمل ہے انسان کے جو اخلاق ہیں اور انسان کی جو پوری زندگی ہے جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتی ہے نا تو یہ سارے اس کے عقائد اس کے عبادات اس کے عامال جمع ہو کر اس کے لئے دھال بن جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات کے درمیان میں ڈھال بن جاتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے سے بس سکو ان عذابوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لئے تیار رکھا ہے ان نافرمانیوں سے بس سکو تمہارے اندر نافرمانیوں سے بن جنے کیپیسٹی پیدا ہو جائے تو تقویٰ کا ایک وسیعہ معنی ہے اسی لئے تقویٰ کیا ہے سمجھانے کے لئے مثال بھی دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر رکھو کیونکہ چھوٹے چھوٹے کنکر جمع ہوتے ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے چھوٹی سی شما اگر ادھر کی ادھر لگی تو ایک بہت بڑی آگ وجود میں آ جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنے سے بھی تقویٰ کی کیفت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے کہا کہ اگر ایک ململ کا کپڑا پہنے ہوئے ہو اور کانٹی دار ایریا ہو ایک ایسا ایریا ہو ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر کانٹیاں کانٹیاں زیادہ ہو تو آپ کیسے جائیں گے تو کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے جمع کر لوں گا اور میں ان سے بچنے ہی کوشش کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹی میرے ململ کے کپڑے میں چپ جائے اور پھر اس کو پھاننے لگے تو ہمارا جو ایمان ہے اس دنیا کے اندر شیطان کا فتنہ ہے ابلیس کا فتنہ ہے نفس امارہ ہے برے لوگوں کی صحبت ہے غلط لوگوں کے حاسدین کے شرح ہے سادشے ہیں ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لے کر جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسے تمہارا ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے فجدد ایمانکم تو اپنے ایمان کو ریفرش کر لیا کرو پھر سے اس کو تشدید کر لیا کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان مبارک آ رہا ہے اس کو اپرچنٹی سمجھ کر ریفرش کر لیا کرو تقوی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشات فرما لعلکم تتقود تاکہ تمہارے اندر تقوی کی قیفت پیدا ہو جائے تو رمضان المبارک رمضان کا معنی ہے رمضت الحرہ یعنی سورج کی گرمی پتھر میں پڑی پتھر گرم ہو گیا تو جو گرمی ہوتی ہے تو جس وقت پر یہ نام رکھا گیا یا تو اس وقت سے اس کا نام رمضان ہے پہلی مرتبہ جو نام پڑ جاتا ہے اس وجہ سے ایک لف مشہور ہو جاتا ہے ایک نام مشہور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ تشمیہ بتائے گئی ہے کہ آدھ اور سمود تو آدھ کے جو لوگ ہیں یہ عربی جاننے والے عرب بائدہ کہ قوم تباہ تو ہو گئی لیکن ان کے کچھ کلمات باقی رہ گئے عربی دبان کے وہ جو کلمات باقی رہ گئے اس میں سے رمضان بھی ہے یعنی جس وقت پر یہ نام پڑا تھا انہوں نے رکھا تھا آدھ نے اور اس وقت پر یہ مہینے میں بڑی سخت گرمی تھی تو نام کی ابتداء وجہ تسمیہ ایسے ہو گئی یا مناسبت اگر آپ نکالیں گے تو رمضان مبارک میں بندہ جو روزے رکھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے ماحول بننے کی وجہ سے ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے اس ایمان کی حرارت بڑھنے کی وجہ سے گناہ اس کے خاکستر ہو جاتے یہ بھی ایک مناسبت اس سے جڑی جا سکتی ہے سوم کا معنی ہے رک جانا جیسے کہتے ہیں سومت السامہ آسمان رکھ گئے یعنی کہ بارش نہیں ہے سومت الخیل یعنی کہ گھوڑا کھانے سے رک گیا تو گھوڑے کے سامے ایک ٹوکری لگائی جاتی تھی تاکہ مالک جب کہتا تھا تو وہ کھاتا تھا جب مالک کا ارادہ نہیں ہے تو گھوڑا نہیں کھائے یہ مقصد ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے تاکہ گھوڑے کی سہت کے لئے وہ ساکھیا کرتے تاکہ وہ میدان میں پھر کام کر سکے تو اسی طریقے سے ہم کو بھی میدان میں اترنا ہے کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہم کو بھی بہت سارے کام کرنا ہے سہتی اگر نہیں رہے گی تو آدمی کام کیسے کرے گا کھانے کی خواہش نہیں ہوں گی افطار کے ٹیم پر افطار کرنے کے لئے کہاں ہو سکتا ہے کہ بھوگنے لگ رہے ہوں گی لیکن آپ کھانا ہی کھانا ہے اگر آپ واقع متبع ہیں اگر آپ سنت کی اتباہ کرنے والے ہیں تو آپ کو یہ ٹیم پر کھانا ہے ٹیم پر نہیں کھانا ہے تو آپ کس کی مرضی سے رک رہے ہیں کس کی مرضی سے آگے بڑھ رہے ہیں اوپر والے کی نا تو اس کو کہتے ہیں ساؤم رکنا اور کھانا آپ کے اپنے مرضی کے حساب سے نہیں رمضان مبارک میں ایک جائز چیز ہے کھانا پینا آپ نے اس کو ہی چھوڑ دیا تو اس میں ہمارے لئے سبق کیا ہے کہ اب آنے والی زندگی میں ناجائز کام کو چھوڑنا میرے لئے آسان ہو جائے گا تو ایک معنی میں تربیت دی جارہی تاکہ آنے والی زندگی میں وہ سارے گناہ کے کام اور جو بھی فہش کام ہوتے اس سے میں اپنے آپ کو رکا لوں گا پھر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے روزوں کے کانٹیکس میں اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے تو روزے کے حالت میں کوشش کرئے کہ آپ ذکر و اثکار زیادہ کریں اللہ کا ذکر زیادہ کرنے سے روح کیا ہو جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے روح مضبوط ہونے کی وجہ سے آدمی کی جو تھکان کا تعلق ہے روح سے ہے آدمی کے طاقت کا اور بزدلی کا تعلق ہے وہ روح سے ہے اور اسی طریقے سے آدمی کے سکون کا تعلق روح سے ہے اگر آدمی کی روح مضبوط رہے گی تو اس کو سکون ملے گا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو آدمی اللہ کی تکبیر بیان کر اسی لئے رمضان مبارک کے اختیطام پر کہا جا رہا ہے ولی تکبر اللہ علی ما حداکم والعلکم تشکر شکر ادا کرو تکبیر بیان کرو یعنی روزے ختم ہونے کے بعد عید کے موقع پر جشن مت مناؤ یہ سوچ کر کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا لہذا اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں رمضان مبارک ہوتے ہی اپنی داڑی مون دیئے خواتین اپنا برخہ نکال دیئے جو ناجائز کام ہو رہے تھے جو گیجٹس تھے جو کھیل لے کے یا انٹرٹینمنٹ کے وہ سب ڈبوں میں اٹھا کر رکھ دیئے تھے جیسے ہی عید آتی ہے تو پورے انٹرٹینمنٹ کے چیزیں باہر نکالتے ہیں اس کو معلوم ہے یہ کام غلط ہے یعنی کہ رمضان مبارک جیسے ہی جاتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ شیطان آ کر سیدھا اٹیک ان کے گھر پر کر رہا ہے اور یہ لوگ فوراً اپنے آپ کو اس کو کہتے ہیں معاقصہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَقُونُوا قَلَّتِ نَقَوْضَتْ غَزْلَحَ تم انہوں کی طرح نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے بڑی مہنس سے تاغہ بنایا پھر تاغے کے تکڑے تکڑے کر دی بڑی مہنس سے آپ نے نیکیوں کا ایک بہت امار بنایا کہ اس قیدہ آپ نے اس کو بکھیر دیا تو ایسا مت کرو آپ وَلِي تُقَبِّرُ اللَّهِ کیا کرو تَقْبِير بیان کرو شکر ادا کرو کہ اللہ نے موقع دیا ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسَّمِنَ الْعَلِيمِ اللہ سے دعا کرو توازو اختیار کرو استخفار کرو انشاءاللہ اور بھی کیا تعلیمات ہیں اگلے پیسٹوڑے میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو تکبیر تحمید اللہ کا ذکر تقوی یہ سارے الفاظ کو گہرائی کے ساتھ سبجی تحفیتہ فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ وبرکاتہ